جتنے بھی علماء نے ملاد شریف کے مقاصد کو درج کیا ہے سب سے پہلی بات انہوں نے یہ لکھی کہ ملاد شریف کے جو مقاصد ہیں ان میں سے پہلا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ذکرِ انور زیادہ سے زیادہ کیا جائے یعنی اس کا مقصد ہے ذکرِ مصطفیٰ کو اجاگر کرنا لوگوں کے سامنے حضور کے تذکرے کرنا یہ کسی بھی اعتبار سے تذکرہ ہو سکتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جلوہ گری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بچپنِ اقدس اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جوانی اور آپ کا مبارک خاندان آپ نے جیسے زندگی بسر فرمائی کسی بھی موضوع کو لے کر آقا کریم علیہ وسلم کا ذکرِ انور و اقدس کرنا یہ مقصدِ ملاد ہے کہ ملاد شریف کے ذریعے محافل کا احتمام کر کے ان کے سامنے نبی پاک علیہ وسلم کا ذکرِ انور کیا جائے اور یاد رکھ لیں محبت کی جو علماء نے علامات لکھی ہیں ان میں سے ایک علامت یعنی سچی محبت کی وہ یہ ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ کا جی چاہے کہ میں ان کا ذکر کروں بھی اور سنوں بھی اور پھر اس کے لیے بھی آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھے الفاظ کا انتخاب ہو اور اچھے سے اچھے انداز کا انتخاب ہو اور بیان بھی ایسا بندہ کرے کہ جس کی باتیں سن کر بندے کو لطف بھی آئے اور دل میں بھی اترتی چلی جائیں یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکرِ انور ذکرِ اقدس آپ کے تذکارِ پاک کرنا یہ ملاد کے مقاصد میں سے پہلا مقصد علماء نے تحریر فرمایا ہے اور یہاں پر حاضرین و سامعین اور ناظرین وہ بھی ذرا غور فرمائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جو ذکرِ انور ہے اس کے بارے میں تو میرے رب تبارک وآلہ نے خود ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ اور ہم نے بلند کر دیا آپ کی خاطر آپ کا ذکر یعنی جب ذکرِ مصطفیٰ کرنا ہے تو اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مقصود ہونی چاہیے اللہ بھی فرماتا ہے آپ کی رضا کے لیے آپ کی چاہت کے لیے ہم نے آپ کا ذکر بلند فرما دیا ہے تو ہماری بھی نیت ہونی چاہیے کہ ہم جب ذکرِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کریں تو اللہ نے تو خوش ہونا ہی ہونا ہے کہ اس کے حبیب کا ذکر ہے تو ہماری نیت یہ بھی ہونی چاہیے اللہ کے حبیب بھی ہم سے خوش ہو جائیں اس انداز کے ساتھ ہم ذکرِ مصطفیٰ کریں اور یہاں یہ بات بھی فائدہ سے خالی نہ ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے خود اس بات کو ارشاد فرمایا یہ حدیثِ قدسی ہے فرمایا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب جو بندہ میرا ذکر کرے یعنی اللہ کا ذکر کرے اور ساتھ میں اللہ کے محبوب کا ذکر نہ کرے فرمایا ہم نے اس کے لئے جنت میں کوئی حصہ رکھا ہی نہیں ہے یہاں سے بعض لوگ یہ دعوت دیتے نظر آتے ہیں یقیناً یا تو تجاہلِ عارفانہ سے کام لیتے ہوں گے یا پھر جہالت ان پہ غالب ہوگی اللہ کرے اندازِ بیان اگرچہ میرا شوخ تو نہیں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے ذکر سے جدا کرنا یا یہ کہنا کہ صرف اللہ کا ذکر کرو ساتھ میں نبی پاک علیہ السلام کا ذکرِ انور اور تذکارِ پاک نہ ہوں یہ بات غلط ہے اب یہ حدیثِ قدسی بیان کر رہی ہے کہ محبوبِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ذکر کو جو اللہ کے ذکر سے جدا کر دے فرمایا جنت میں ہم نے اس کا حصہ رکھا ہی نہیں ہے اور میں یہاں پر جتنے عاشقانِ مصطفیٰ اہلِ سنت کے احباب ہیں میں ان سب کو شاباش بھی دیتا ہوں مبارک بات بھی دیتا ہوں بلکہ آپ اپنے نصیبوں پر رشک کریں کہ ہم اللہ کے فضل سے ذکرِ خدا بھی کرتے ہیں اور ذکرِ مصطفیٰ بھی کرتے ہیں اور اس حدیث کے مطابق اللہ کی رحمت کے ساتھ محبوبِ پاک علیہ السلام کی نگاہِ انعیت کے ساتھ جنت ہمارا مقدر ضرور بنے گی ہمیں اپنے رب سے بڑی امید ہے کہ وہ اس ذکرِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں اپنی رضا والی جگہ یعنی جنت ضرور اطاف فرمائے گا سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کی ابھی حافظ سائر خادر کا نیا یوٹیوب چینل اسلامیک ڈیجیٹل سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنسکیں